بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں مرد راز گوندل دیکھئے اس لکھ جو تماشاں بنا ہوا نا کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ جب آپ کے پاس اختیار ہو طاقت ہو اور آپ استعمال نہ کریں تو پھر آپ کی طاقت آپ کا اختیار اور یہ سب کچھ جو ہے آپ کی جگہ پہ کوئی اور استعمال کرے گا یہی پاکستان کے جو موزد جہ سائبان ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ فیصلے دے رہے ہیں لیکن دوسری جانب جن کے پاس طاقت یا اختیار ہے ان فیصلوں کو خاطر میں نہیں لا رہے لیکن اب کام ہو گیا شروع اور پہلی بنیاد پڑی ہے اور پہلی بنیاد توہین عدالت کی ہے اور توہین عدالت کا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر وزیراعظم تک فارغ ہو جاتا ہے یوسف رضا گلانی فارغ ہوئے عمران خان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا تھا زیبا چودری والے کیس کے در جیسا والے اور عمران خان نے بھی اس کو پر معافی مانگ لی تھی کیونکہ توہین عدالت ایک ایسا معاملہ ہے جب کوٹ کرنے کی اوپر آ جائے تو پھر کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے لیے اچھی خبر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ ججز نے اگر لگام ڈال لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اصل کھڑاک شروع ہو جائے گا لگام کیا ہے آپ کو یاد ہے چند روز پہلے لاہور ہائی کوٹ نے حکم دیا کہ چودری پرویز الہی کو گھر پہنچا جائے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن پھر ان نے دیکھا کہ کیمرو کی موجودگی کے اندر کیسے ان کو گاڑی سے اٹھا کے دوسری گاڑی میں منتقل کیا گیا اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر تھی اور اس کے بعد سب نے کہا یہ تو مزاک ہے یعنی عدالت یہ کہہ رہی ہے واضح حکم کے باوجود چونکہ کہا گیا پھر ٹاؤٹ کہتے ہیں جی سسٹم ری ایکٹ کر رہا ہے تو انہیں نے کیا کیا رستہ یہ نکالا کہ وہاں سے اسلام آباد کی پولیس آگئی جب اسلام آباد کی پولیس آگئی تو خیال یہ تھا کہ لاہور ہائی کوٹ کا دارہ کار تو نہیں بنتا لیکن آج جج صاحب نے کہا کاروائی ہوگی اور کاروائی ایسی ہوگی کہ جناب لگ پتا جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں سمات ہوئی سمات کے دوران ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہیں اور دوسرے ڈی آئی جی آپریشنز کو بلائی گیا لیکن وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے پوچھا گیا کہ جناب وہ کدھر ہیں تو جواب یہ ملا کہ جناب وہ تو جو ہے اس وقت صوبے سے باہر ہیں تو اس حوالے سے عدالت نے پوچھا کیا بتائیں کہ ان کو شوک آس دیا جائے یا ان کو نوٹس دیا جائے لیکن اس کے بعد عدالت نے وقت مقرر کیا دو بجے کا اور کہا کہ آئی جی پنجاب خود پیش ہوں گے اور دو بجے آئی جی پنجاب پیش ہو گئے اور عدالت نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے جس کے اوپر وہی جو سب کو پتا تھا کہ لگا بندہ قسم کا ایک وہ دیا جائے گا اور انہوں نے کہا جی میں اسلام آباد پولس کا ذمہ دار نہیں ہوں اگر میرے کسی حفظ نے توہین عدالت کی کاروائی کی توہین عدالت کی ہوگی تو میں ذمہ دار ہوں یعنی انہوں نے کہا اگر پنجاب پولس نے کچھ کیا ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اسلام آباد پولس میرے انڈر نہیں ہے اور اسلام آباد پولس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں اگر کچھ ایسا ہوا تو تحقیقات کر باؤں گا یہ نوکری تو آنی جانی چیز ہے اور ان کا پرویز دائی کہ معاملے کی اثر نو تحقیقات کراؤں گا اور پنجاب پولس کے جو افسران ہیں وہ توہین عدالت کا سوچ بھی نہیں سکتے آپ مجھے تحریری جواب جمع کرانے کی جو محلت ہے وہ دیں اب یہ سارا معاملہ تھا تو اس دوران جانی صاحب نے کہا کہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر آ سکے جب یہ ساری بات ہوئی تو اسلام آباد پولس تو ظاہر ہے اس کے اندر انوالت تھی تو پنجاب پولس نے اس میں سے ہاتھ نکالی اور یہ کارروائی بہت سے نسلی ہوئی تھی چونکہ پنجاب پولس آتی ہے صوبہ پنجاب کے اندر تو ان کو پتا تھا کہ آئی جی پنجاب تو فارق ہوں گے اسی لیے اسلام آباد پولس کو پوری اپیسوڈ کے اندر لائے گیا لیکن آج کی سب سے جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے چونکہ اب خبریں یہ ہیں کہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ آپ اسلام آباد کی جو پولس ہے وفاقی پولس کو دوسرے صوبوں تک اس کے دائرہ کار بڑھایا جائے کس طرح سے ایف آئی اے کی طرح نیاب کی طرح جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی کو بھی کہیں سے بھی اٹھا کے لے آئیں گے اور تماشا لگ جائے گا لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ آج اس میں ایک پہلی رکاوٹ آئی ہے میں اس لیے اللہ کا شکر کی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس طرح پاکستان کے اندر ایک ایسا تماشا شروع ہو جائے گا جس میں آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے اب یہ کیا امپورٹنٹ چیز ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب سے تھوڑی در پہلے جسٹس امجد رفیق نے توہین عدالت کی کاروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور جو جسٹس امجد رفیق صاحب ہے انہوں نے آئی جی اسلام آباد پولس کو توہین عدالت کا نوٹس دیتے ہوئے ان کو یہ کہا ہے کہ کل وہ اٹک جیل سے چودری پرویز الہی کو لے کے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو پھر تو اور بڑی بات ہوگی لیکن توہین عدالت کا نوٹس جو ہے ان کو لے بیٹھے گا گو کے چودری پرویز الہی صاحب جو ہے ان کی طبیعت آج خراب ہوئی ان کو اٹک جیل سے یہ پیمز لے کے گئے وہاں پہ ان کا معاینہ ہوا چیک اپ کے بعد بتایا گیا جو ان کی طبیعت بالکل بہتر ہے ان کو واپس لے جایا گیا تو اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کل آپ کو چودری پرویز الہی کو پروڈیوز کرنا پڑے گا اور اگر آپ کل پروڈیوز نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر جج صاحب نے کو حکم دے دیا حکم حیث ہوا مثال کے طور کے اوپر اگر وزیری آزم ایک منٹ سے پہلے یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف رضا گلانی کو افتخار چودری کے دارت نے کیا تھا تو وہ چند منٹس چند سیکنگز کی بات تھی اور جب آپ کو سزا دے دی جاتی ہے تو آپ ایم این ای ایم پی ای دور کی بات ہے آپ سرکاری جو نوکری ہے اس کے لیے بھی نا اہل ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے یہ ہے کہ جو آئی جی اسلام آباد ہے وہ وفاداری دکھاتے ہیں یا قانون کا پاس سکتے ہیں اور اپنی جوب جو ہے وہ بچاتے ہیں دوسری جانے میں آپ کو ایک اور بھی معاملہ بتانا چاہتا ہوں کہ چودری پرویز الہی کی گرفتاری کو لے کے جو تھری ایم پی ایو کے لیے گرفتاری ہوئی ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی چیلنج کیا گیا ہے اور آج اس درخواست کو سماعت کے لیے وہ کلر کرنے کی صدا کی گئی ہے تو جیسس تارک محمود جہنگیری صاحب جو ہے وہ اس حوالے سے اس گرفتاری کو کل ادم قرار دینے کے لیے سماعت کریں گے شاید آپ کے پاس جب ویڈیو پہنچیں تو اس حوالے سے سماعت ہو رہی ہو یا سماعت ہو چکی ہو تو آپ کو اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ آ سکتی ہے یہ تو ہو گئی بڑی بات اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اب جب ڈنڈا اٹھا لیں گے تو اب قانون کی جو عملداری ہے وہ ڈنڈے کی بنیاد کے اوپر آپ کو منمانی پڑے گی ورنہ پاکستان کا جو سکت مزاق بنایا گیا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے دوسری جانبے آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ حسان نیازی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کو پہلے گرفتار کیا گیا پھر مانے ہی نہیں گیا گرفتار کیا گیا پھر ان کی گرفتاری ڈال دی گئی پھر ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کر دیا گیا اور کہا گیا یہ جو کور کمانڈر ہاؤس والا حملہ ہے اس کے اندر ان کا نام ہے تو ان کے والد جو ہے حفیظ اللہ نیازی کہ وہ بھی شباز صریف نون لی کے ان کے بڑے مدا ہے تو اب تو ٹویٹر کے بر بہت کچھ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایمان مزاری کی رہائی تو ہو گئی ہے لیکن اس کا حسان کا جو ایک جملہ ہے وہ قومی مفاد بلی اس لائن میں فٹ نہیں ہو سکا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی حسان نیازی کے حوالے سے جو ان کا ملٹری کورٹ میں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیٹے کی گرفتاری اور ملٹری ٹرائل کو غیر آئینی قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کو بھی آئین خلاف آئین قرار دیا جائے آئین میں سیویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی اجازت نہیں ہے سیویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل آرٹیکل ٹین ایک ہی خلاف ورزی ہے کسی بھی عدالت کی اجازت کے بغیر حسان نیازی کو ملٹری ٹرائل کے لیے بھیج دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ چراک سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کی نہیں ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب جائے یہ سب سے زیادہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے رہے امیان خان کے خلاف جو کچھ بولتے رہے اب یقینی طور پر ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ سب منظوریاں یہ سب کس نے کیا تھا یہ سب انہوں نے ہی کیا تھا پی ڈی ایم والوں نے اب کیونکہ ان کے ساب زادے ہیں تو ہر والد اپنے بیٹے کے لیے جذباتی ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے ہر کسی کے اندر درم گوشہ ہوتا ہے اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ مسلم دیگر نون نے جو کچھ کیا ہے تو وہ اب سب کچھ اس کے حوالے سے بھگتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب لگتا یہ ہے کہ جو موجودہ چیف جسس ہیں شاید ملٹری کورڈ کا وہ فیصلہ تو کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اب پھر دیکھتے ہیں کہ جو اگلے چیف جسس آتے ہیں فائز عیسہ وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو بالکل تھوڑے دن ہے اور سولہ ستمبر تک کا دن ہے ان کے پاس ہے عمرتہ بندیال صاحب کی پاس فائز خبر آئی کہ سپریم کورڈ بارس ایسیشن ان کو کھانا شانہ دے گی اور سترہ ستمبر کو قاضی فائز عیسہ وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کیا ہوتا ہے لیکن عدالتوں کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان مزاری کو لے کے آج جسس میاں گل حسن اور انگزیب نے ہدایت کی ہے کہ ایمان مزاری کو کسی بھی خفیہ فیار میں گرفتاری سے قبل عدالت کو آگاہ کرنا لازم ہوگا اب جہاں تک نواز صریف کی بات ہے نواز صریف کی خبر دیتا ہوں آپ کو کہ گھبرا گئے ہیں پہلے بتایا گیا جی اسلام آباد اتریں گے اور اسلام آباد سے پھر کافلے کی صورت میں جو ہے وہ لاہور جائیں گے اب بتایا گیا نہیں جی وہ لاہور ہی اتریں گے پھر بتایا گیا جی مسلم نون جو ہے وہ لاہور کے ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ کنونشن کرنا چاہتی ہے مریم نواز اس کو دیکھ رہی ہے لوگ جو ہیں وہ نکال کے پاور شو کریں یہ آپ کا حق ہے اور پتا چلے کہ لوگ آپ کے ساتھ کتنے ہیں یہ تو یہ میدان اور یہ گھوڑا یہ کوئی دور کی بات تو نہیں ہے اپنا بہتا خیال لکھئے گا خدا حافظ